دوستو اگر آپ پرتگال کے اندر موجود ہیں یا آپ پرتگال آنے کا پلان کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں جن کو جاپ نہیں ملتی ان کے لیے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آپ اپنا کام کیسے خود کر کے اپنے باس خود بن کے اپنا ریزیڈنٹ کارڈ یہاں پہ لے سکتے ہیں بغیر کوئی اللیگل کام کیے ہوئے بغیر کسی سے کوئی کانٹریکٹ بائے کیے ہوئے بغیر کسی ٹیکس کے دیے ہوئے لیگل طریقے سے آپ اپنا یہاں پہ کیسے ریزیڈنٹ کارڈ لے سکتے ہیں یہ وہ بات ہے وہ انفارمیشن ہے جو مجھے آج تک پتا نہیں تھی مجھے ریسنٹلی اس بات کا پتا چلا ہے تو میں نے کہہ اس ویڈیو بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں جو لوگ پریشان ہیں یا پرتگال میں نئے آتے ہیں ان کے لیے ایک ایسا اپشن جن میں ان کو کانٹریکٹ بھی نہیں لینا پڑے گا اور وہ اپنا ریزیڈنٹ کارڈ بغیر اپنا ٹیکس دیے ہوئے یا کچھ ٹیکس دیے ہوئے بھی اپنا وہ ریزیڈنٹ کارڈ لے سکتے ہیں اور اس پہ کوئی ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کے کس فارٹیکل میں آپ کی فائل لاک ہے نہیں لاک ہے یا پھر آپ کو کوئی کام ملا ہے یا نہیں ملا تو یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اس کو لاس تک دیکھئے گا دوستو سب سے پہلے اگر آپ پرتگال کے اندر موجود ہیں آپ کی فائل کسی بھی آرٹیکل کے اندر لاک ہے کوئی ایشو نہیں ہے اسے ایٹی ایٹ میں ہے ایٹی نائن میں ہے آپ کو کوئی کام نہیں ملا ہے یا آپ اپنے کام سے خوش نہیں ہیں آپ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں آپ ٹیکس پے کرنا چاہتے ہیں ابھی تک آپ کا ٹیکس نہیں پے ہوا ہے یا آپ جو ہے وہ الیگل کام الیگل جیسے وہ کانٹریکٹ لے کے کرتے ہیں تو وہ آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے لئے سب سے بیسٹ آپشن یہ کہ آپ گلوو کی آئی ڈی اپلائے کریں دیکھیں گلوو کی آئی ڈی سمپل ہے میرے چینل پر آلیڈی اس پر ویڈیو موجود ہے میں نے بنائی ہوئی ہے جو ہے وہ گلوو کی آئی ڈی کیسے اپلائے کرتے ہیں کتنے دن میں پروسس کر کے آتی ہے آج کل جلدی آ رہی ہے آج کل اتنا ٹائم نہیں لے رہی ہے آج کل جلدی آ رہی ہے گلوو کا آئی ڈی تو آپ سب سے پہلے تو گلوو کی آئی ڈی اپلائے کریں گلوو کی آئی ڈی آپ کی جیسے بن کے آئے کہ بینک اکاؤنٹ نمبر آپ کے پاس ہو آپ کے پاس اپنا ایکٹیویٹی کا پیپر ہو کوئی ایشو نہیں ہے آپ کی فائل کس لاک میں آرٹیکل میں لاک ہے آپ کو کتنا ٹائم ہو آپ کو جاب ملی ہے نہیں ملی ہے کوئی بھی ایشو آپ کے ساتھ ہے تو آپ سب سے پہلے تو گلوو کی اپنی آئی ڈی اپلائے کریں اچھا جیسے آپ کے گلوو کی آئی ڈی آ جائے گی آہ اس کے بعد اصل کام ہے اس کے بعد دیکھیں آہ دیپینڈ کرتا ہے آپ نے کس آرٹیکل میں جو ہے وہ آئی ڈی جو ہے وہ لاک کی ہوئی ہے اگر آپ نے آہ جو ہے آرٹیکل ففٹی تھری کے اندر کی ہوئی ہے جو ایوہ فری یا ٹیکس فری ہے ایک سال کے لیے اگر آپ نے اس کے اندر کی ہوئی ہے آہ تو تو آپ کو ایک سال کے لئے اس کے ٹیکس نہیں دینا پڑے گا اس کے بیچ میں اگر چلیں اس کے بیچ میں اگر آپ کے آ بھی جاتے ہیں آپ کے فنگر آ جاتے ہیں یا آپ کا کوئی جو ہے وہ بائیو میٹرک کی ڈیٹ آ جاتی ہے تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے آپ کو آپ اپنے بائیو میٹرک پہ جا سکتے ہیں اپنے فنگر پہ جا سکتے ہیں آپ اپنے فنگر دے کے اپنے بائیو میٹرک دے کے آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں اپنے بائیو میٹرک اور وہ لیگل ہے چاہے آپ کا کوئی بھی ٹیکس نہیں گیا ہو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا ایک بھی ٹیکس نہیں گیا ہوا یہاں پہ اور ان کے بائیومیٹری کی ڈیٹ آگئی تھی انہوں نے گلو پہ تین چار مہینے چھ مہینے کام کیا ہوا تھا لیکن آئیما نے ان کے فنگر بھی لے لیے ان کا سارا جو ہے وہ پروسس بھی ہو گیا ان کا سب کچھ ہو گیا اور ان سے کوئی کوششن نہیں ہوا کوئی فالتہ کوئی ایسی اپنا ڈھوننے میں ٹائم ہی نہیں لگانا تھا اور میں نے جیسے گلوو اوپن ہو کے آتی میں اپنا کام کرتا اور اپنے بائیومیٹرک آتے تو میں اپنے بائیومیٹرک دیکھتے اپنا جو وہ ریزنٹ کارڈ یہاں سے لے لیتا لیکن خیر مجھے نہیں پتا تھا لیکن جو لوگ ابھی بھی یہاں پہ ہیں جن کے پاس موقع ہے یا ان فیوچر جو آنا چاہتے ہیں اور یہاں جاب کا حالات اچھے نہیں ہیں جاب یہاں پہ نہیں ملے گی آپ کو بہت مشکل ہے آہ تو اس صورت میں آپ اپنی لوگ کی آئی ڈی اپلائے کر کے اپنا سارا سسٹم کر کے آپ اپنا شروع کریں کوئی غلط کام کرنے کی کسی سے جو ہے وہ آہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ٹیکس لے جو ٹیکس کے لیے اپنے جو ہے وہ کانٹریکٹ لے کے اپنا کام غلط کرنے کی یا کوئی ایسی چیز کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنا آئی ڈی اپلائے کریں جیسے کھل کے آج ہے آپ اپنا بنا کے آپ اس پہ آہ جو ہے وہ اپنی آہ جو ہے وہ بائیو میٹرک دیں اور اپنے کارڈ لیں آہ دیکھیں یہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں میں ابھی یہاں پہ تھوڑا سا گھونے آیا ہوتا ویڈر آج کچھ اچھا تھا اور آہ موسم مچا تھا مجھے آج چھٹی تھی تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا آپ کے لیے ایک ویڈیو بھی بنا دیتا ہوں انفرمیٹیو ویڈیو ہے یہ لوگ خاص کر کے جن لوگوں کو یہاں پہ کام نہیں ملتا دیکھیں جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں جن کو یہاں پہ کام نہیں ملتا اور پھر وہ ویٹ کرتے رہتے ہیں یا پھر وہ اپنا ٹیکس پے کرنے کے لیے یہاں سے اللیگل جو ہے وہ کام کرتے ہیں اپنا جو ہے وہ آہ کانٹرکٹ بائی کرتے ہیں باقی چیزیں بائی کرتے ہیں پھر اپنا سسٹمیں کرتے ہیں بناتے ہیں اس کے بعد پھر اپنا جو ہے وہ اللیگل کام کو کرتے ہیں دیکھیں یہ ایسا کام کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کو لیگل کام کریں اپنا اپنا لیگل اپنے است، اپنا لیگل کام کریں چاہے اپکا ٹیکس جائے نہیں جائے لیکن اگر آپmakers کام تو آپ کے اس پہ ہوجانے اور آہ اس میں کوئی آپ سے آئم ایا کوئی آپ سے جو ہے وہ کوئی سوال نہیں کرے گی کوئی نہیں کرے گی کہ چاہے اپ reminds میں نے اپنے ایک سال کے لیے آپ کا ٹیکس مافیس کے اندر اگر آپ دینا چاہیں تو آپ اس پہ جو ہے وہ اپنا ٹیکس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی کوئی ٹینشن ہے تو آپ اپنا ٹیکس سٹارٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کسی بھی ٹائم اپنے آرٹیکل کو چینج کر کے اپنا جو ہے وہ ٹیکس دینا شروع کر سکتے ہیں وہ گلو آپ کو ٹیکس دے گا تھوڑا سا ٹیکس آپ کا خود کٹے گا باقی آپ کو گلو دے گا اور آپ ہر تین مہینے کے بعد اس کو ڈیکلیئر کریں گلو کی ریسیپٹ آپ کو ملے گی آپ اکاؤنٹ کے پاس جاگے وہ ٹوئنٹی تھرٹی یورو آپ سے لے گا تین مہینے کے اور آپ اپنا ٹیکس اس پہ ڈیکلیئر کر کے وہ آپ رسیدیں جو ہے وہ ریسیپٹ جو ہے وہ آپ بناتے رہے ڈیکلیئر کرتے رہے اس کو چاہے وہ زیرو زیرو کی ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو کیسی بھی ہو وہ آپ جس لے کے جائے وہی آپ کی سیلری سلپ ہوگی وہی آپ کا جاب کانٹریکٹ ہوگا گلو کے ساتھ اور وہی آپ کی سارا اس میں سسٹم بنے گا اور اسی سے جو ہے وہ اپنا آہ ریزیڈنٹ کارڈ جو ہے وہ اس پہ آپ کو مل جائے گا تو یہ ایک انفرمیشن تھی مجھے اس سے پہلے نہیں تھی مجھے نہیں پتا تھا لیکن ابھی جب میں نے دیکھا ہے آہ لوگوں نے جو ہے وہ اس پہ لیا ہوا ہے لوگوں نے اس پہ آہ بغیر ٹیکس کوئی گیا لوگوں کا کوئی ٹیکس بھی نہیں گیا لیکن وہ آئیمہ کے اندر گئے ہیں ان کے پاس یہ سلپس تھی تین تین مہینے کی اور انہیں نے یہی جاب کانٹریکٹ یہی سلڈی سلپی جگہ انہیں لگائی آرٹیکل ایٹی ایٹ میں فائل لاغ تھی آئیٹی نائن میں بھی نہیں لاغ تھی لیکن ان کو اپنے ریزیڈنٹ کارڈ یہاں پہ مل گئے تو یہ ایک چیسی ایک انفرمیشن تھی جو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ضرور مجھے نہیں پتا تھا لیکن جو لوگ نئے آ رہے ہیں یہاں پہ موجود ہیں وہ اپنی گلوگ کی آئیڈ اپلائے کر دیں آپ آرٹیکل کوئی بھی چینج کر لیں ایٹی ایٹ سے ایٹی نائن میں چلے جائیں یا کچھ بھی کر لیں دیکھیں اس پہ کوئی ایشو نہیں آتا آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا آپ سے کوئی جو ہے وہ آہ اس بارے میں آپ سے کچھ نہیں کہے گا کہ آپ نے کیوں چینج کیا آپ کو جاب نہیں ملی آپ نے چینج کیا آئیمہ صرف آپ سے آہ جو ہے وہ آپ کا پروف مانگے کا آپ نے کیسے جہاں پہ رننگ کی ہے گلوگو ایک لیگل کام ہے لیگل طریقے سے ہوتا ہے آج کل تھوڑی آئیڈی جلدی کھل رہی ہے اس لیے میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا یہ انفرمیشن دوں کہ پلیز آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک لیگل کام ہے جس پہ آپ یہ کر سکتے ہیں ان لیگل کام لینے سے کل کو کوئی آپ کی کمپنی دو نمبر نکل آئے کل آپ کو ٹیکس دو نمبر نکل آئیں یا آپ کو کوئی مسئلہ ہو جائے کوئی ایشو ہو جائے اسے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا لیگل ایک کام کریں اپنی آئیڈی اپنے آئیڈی پہ اپنا کمائیں اپنا کریں گلوگو کا کام آج کل اچھا ہے تھوڑا سا کم ہو گیا ہے پہلے کی نسبت تھوڑا سا کم آتا ہے لیکن ابھی بھی اتنا مل جاتا ہے کہ آپ اس پہ سروائب کر کے یہاں پہ اپنا آئیک اچھا سا سسٹم بنا سکتے ہیں گلوگو کے اوپر آہ تو یہ ایک انفرمیشن تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی آپ اس پہ اپنا ریزرنٹ کارڈ یہاں پہ لیگل طریقے سے لے سکتے ہیں اور کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے ضرور کریں اس میں آہ مجھے اور بھی جو انفرمیشن ہوگی یا کوئی چیز مس ہو گئی ہوگی میں آپ کو ضرور اس پہ گائیڈ کر دوں گا یہ چیزیں ہمیں پہلے نہیں بتائی گئی تھی اور یہ چیزیں آپ کو یہاں پہ یوٹیوبر آپ کو بتائیں گے بھی نہیں اور آپ سے یہ چیزیں نہیں شیئر کریں گے وہ آپ کو گلوگو بنانا سکھا دیں گے باقی چیزیں بتائیں گے اور وہ بھی پراپر نہیں بتاتے یہاں پہ آہ کیونکہ موسلی یہاں پہ اس میں اندر ایجنٹ ہی بیٹھے ہوئے تو آپ سے وہ آہ چیز اصل چیز آپ سے شیئر نہیں کریں گے تو لیکن مجھے جیسے کوئی انفرمیشن ملی میں نے یہ نہیں کیا میں خود کہہ رہا ہوں اگر مجھے پتا ہوتا تو سب سے پہلے میں خود یہی چیز کرتا لیکن خیر مجھے نہیں پتا تھا تو میں نے نہیں کی وہ چیز باقیہ پہ کوئی سوال ہو تو آپ ضرور مجھ سے کریں اور آہ اس ویو کو آپ انجوائے کریں دیکھیں پورٹگال کے اندر کارڈ لینے کے بہت آپشن ہیں بہت طریقے ہیں آپ بہت طرح سے یہاں پہ کارڈ لے سکتے ہیں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے لوگ بتاتے نہیں ہیں اور آہ لوگ اصل جو ہے وہ چیز آپ لوگوں سے شیئر نہیں کرتے یہاں پہ تو لوگ بتاتے نہیں ہیں اس چیز کو آہ لیکن پورٹگال کے اندر بہت سے طریقے آپ جب یہاں پہ آکے رہتے ہیں مجھے بھی اب یہ آٹھ نو مہینے کے بعد یا دس مہینے کے بعد آپ کہلیں کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ اس طریقے سے بھی ہم لوگ کارڈ لے سکتے ہیں بغیر ٹیکس دیئے لیگل طریقے سے کوئی سوال نہیں ہوتا ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو جو بھی انفرمیشن ہونی چاہیے وہ شیئر کرنی چاہیے میرے پاس انفرمیشن آئی تھی تو میں کچھ دن سے یہی سوچ رہا تھا جیسے ہی مجھے اس منت میں پتا چلا تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں کو ساتھ ویڈیو بنا کے ضرور اس کو شیئر کریں تو باقی آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ کسی اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں تب تک کوئی سوال ہو تو آپ نیچے ضرور کمنٹ کریں مجھے جو انفرمیشن ہوگی میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیں